موسیقی السلام علیکم فرحان اس کی جن میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں اچھی ہوں اور امید کرتے ہیں آپ سب بھی خیر ہوں گے خوش ہوں گے تندرست ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ تسلا چکن یعنی بٹر چکن کی ریسیپی شیئر کروں گے اس کے لئے جو میں نے سمان لیا ہے وہ ہے یہ بان لیس چکن جو ایک کلو کے قریب ہے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے جو سمان لیا ہے وہ اس طرح سے ہے ایک چمچ لال مرچ پاوڈر نمک سوادہ نوسار ایک چمچ کالی مرچ پاوڈر اور ایک چمچ زیرا پاوڈر اس کے علاوہ جو چاہیے وہ ہے ایک چمچ ادھرک لستن کا پیسٹ ایک چمچ ہم نے دہی لیے اب ہم اسے تھوڑا سا سائٹ میں رکھ دیں گے اور آگے کا کام شروع کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے بان لیس چکن کی جو بوٹیاں ہیں ان کو لیں گے اور اسے ایک پاوڈر کی مدد سے اس میں چھیت کر دیں گے یہ ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ جب ہم اسے میرینیٹ کریں تو اس کا جو مسال ہم لگائیں گے وہ اس کے اندر تک جا سکے ہم چکن کی ایک ایک بوٹی میں اسی طرح سے فوق کی مدد سے چھیکت کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کو پورا کرتے ہیں یہ دیکھئے فوق کی مدد سے ہم نے چکن کی سب بوٹیوں میں چھیت کر لیے اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لئے ہم اس میں سارے مسالے ڈالیں گے زیرا پاوڈر کالی میرچ پاوڈر نمک لار میرچ سب ڈال دیں گے اس میں آدھرہ کلسن کا پیسٹ اور یہ دہی اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے کوشش کریں گے کہ یہ ہر بوٹی پہ لگ جائے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور پھر ہم اسے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے کم سے کھم ہم اسے آدھے گھنٹے کا ریسٹ دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہر بوٹی پہ ایک ایک بوٹی پہ ہم اس مسالے کو لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمارا پورا چکن مہرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم نے فریج سے چکن کو باہر نکال لیا ہے ایک بار ہم پھر سے اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی اچھی طرح سے ملا دیں گے تاکہ کوئی مسال کے بینہ جو بوٹی رہ گئی ہے اس پہ بھی مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے اس کا اب ہم ایک پین لیں گے اور اس کو گیس کے اوپر رکھ کے گیس آن کر کے اس میں دو چم سے تین چمچ ہم آئل ڈالیں گے آئل کو میڈیم آج پہ ہم گرم کریں گے اور پھر اس کے اوپر ہم ایک ایک بوٹی کر کے بچھا دیں گے دیکھیں اس طرح سے آئل موسیقی 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 اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور اسے گلنے دیں گے یہ دیکھئے اس نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس کو پلٹیں گے تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی پک سکے چکن اپنے پانی میں خود ہی گل جاتا ہے اور اچھے سے پک بھی جاتا ہے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے اسی طرح پکنے دیں گے جب تک اس کا پانی خوشک ہوتا ہے آئیے ہم آگے کی تیاری کرتے ہیں یہ ہم نے ایک کپ دہی لی ہے اسے ہم اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے دھیان رہا ہے اس میں کوئی لمس نہ رہے اس لئے ہم بہت اچھی طرح سے پھیٹیں گے اب ہم اس میں کریم ملائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور کریم کو بھی ہم دہی میں اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے یعنی کہ مکس کر لیں گے دہی اور کریم کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے آئیے اب ہم اسے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اب ہم چکن کو چیک کریں گے کہ وہ گلا یعنی گلا یہ دیکھیں پاکیا چھوڑی کی مدد سے ہم چکن کو چیک کریں گے کہ ہمارا چکن گلا یعنی گلا دیکھیں ہمارا چکن گل کیا ہے اب ہم اس کے ہی پانی میں اور گل نہیں دیں گے جب تک یہ پانی خوشک ہوتا ہے تب تک ہم اسے ڈھک دیتے ہیں یہ دیکھیں چکن کا سارا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو میڈیم آج پہ اسی کے ہی آئیل میں سیکیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا کلر آنے تک ہم سیکیں گے بیچ بیچ میں ہم اسے الٹ پلٹ بھی کرتے رہیں گے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں جیسے ہم پلٹ رہے ہیں نیچے کی طرف اس پہ کلر آنا شروع ہو گیا ہے اسی طرح ہم ہر بوٹی کو الٹ پلٹ کرتے رہیں گے تاکہ اس پہ کلر آ جائے یہ سکتی جا رہا ہے دیکھیں اس طرح سے اور اس کی خوشبوں بھی بہت لذیذ آ رہی ہے بہت ذائقے دار خوشبوں محسوس ہو رہی ہے اس کی بٹر چکن یا تسلا چکن کہیں اس کو تو ہم اسے بہت ایزی اور آسان طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں اوون وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم اپنے پین میں سیکھ کر اس طرح سے بنا سکتے ہیں دیکھیں اب ہم اس طرح سے میڈیم آج پہ سیکھ لیں گے تاکہ اس پہ براؤن کلر آ جائے جب تک اس پہ براؤن کلر آتا ہے تب تک ہم دوسرے چولے پر ایک کولے کو دہکا لیتے ہیں اب ہمارا یہ کلر آ چکا ہے ہم اسے سائٹ میں کر کے بیچ میں ایسے جگہ بنا لیں گے اور اس کے بیچ ہم بیچ میں ایک تسلے ایک کٹوری رکھیں گے کٹوری میں کولے رکھیں گے جو ہم نے دہکا آیا ہے دیکھیں اس طرح اب ہم اس پہ بٹر یا آئل ڈالیں گے تاکہ اس کی جو سموک کی جو سمیل ہے اور اس کا فلیور ہے وہ ہمارے چکن میں آ جائے یہ ہم ایک سے دو مینٹ تک اس طرح ڈھککے رکھیں گے زیادہ دیر نہیں رکھیں گے نہیں تو دھوئے کا جو کڑوپنگ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چکن میں آ جائے گا اب ہم نے اس کو نکال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپس میں ملا لیں گے یہ ملانے کے بعد ہم اسے ایک تسلے میں نکالیں گے دیکھیں اس طرح سے تسلے میں ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ آپ چاٹ مسالہ کسی بھی کمپنی کا لے لیجئے جو آپ کا چاہے گھر کا بنا ہو چاہے باہر کا ہو اس طرح سے ڈال کر اس کو بہت اچھی طرح سے ملا لیجئے یہ گرم گرم میں ہی مسالہ ملائیں یہ دیکھیں ہم نے بٹر لے لیا اب ہم اسے گرم کریں گے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے ہم بلکل سلو فلیم پہ اس کو گرم کریں گے تاکہ یہ جلے نہیں بٹر کو ہم پوری طرح سے ملٹ ہونے کے بعد چکن کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں ہمارا بٹر ملٹ ہو گیا ہے قریب قریب سارا یہ دیکھئے جو چکن ہم نے سیک آتا اب اس میں ہم دھائی اور کریم جو ہم نے پھیٹ کے پہلے سے ہی رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ملائیں گے اس طرح سے آپ اس اپنے مرزی کے ساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم اس کے اوپر ملٹ کیا ہوا بٹر ڈال دیں گے یعنی کہ اس کا بھگار کر دیں گے یہ دیکھئے ہمارا تسلہ چکن یعنی کہ بٹر چکن تیار ہے اسے میرے بنائے طریقے سے بنائیں اور اپنا بکھائیں اپنے فرینڈز کو بھی کھلائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہماری اگلی ریسیپی کی نوٹیفیکیشن جل سے جل پانے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی